آج آپ حکومت میں ہیں تو کل آپ آپوزیشن میں ہوں گے اور ممکن ہے کہ آنے والے کل میں آپ پھر سے حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس دوران پاکستان کے میڈیا سے اور صحافیوں سے تو آپ کو روزانہ ہی ملنا پڑے گا اس لیے مناسب یہ نہیں کہ جب آپ حکومت میں ہوں آپ کے پاس اقتدار ہو اور آپ ہوں بھی وزیر اطلاعات تو پھر صحافیوں کا نام لے کر ان پر الزمات آئیت کیے جائیں لیکن مریم اورن زیب کے وزیر اطلاعات بننے کے بعد یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے پہلے بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے مریم اورن زیب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں بات کی گئی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الزام آئیت کیا کہ عمران ریاض خان کو صحافی مت کہا جائے وہ صحافی نہیں بلکہ وہ تو عمران خان کی پارٹی کے ایک سیاسی کارکن ہیں ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں کہ اگر عمران ریاض خان نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے اور وہ اپنے پلیٹ فارمز کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں صحافی نہیں کہنا چاہیے اس پر عمران ریاض خان کی جانب سے جواب بھی آ گیا ٹویٹر پر انہوں نے مریم اورنگزیب کے اس ویڈیو کلپ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا یہ بچاری تب سیاست میں بھی نہیں آئی تھی جب سے میں صحافت کر رہا ہوں عمران ریاض خان نے کہا کہ اپنے لیڈر سے پوچھو جس نے کئی مرتبہ انٹرویوز کے لیے فرمائش کر کے مجھے بلوایا ابھی چند ماہ پہلے ہی محترمہ خود مجھ سے رابطے کیوں کر رہی تھی عمران ریاض خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تو اس پر سوشل میڈیا پر ایک اور بحث شروع ہو گئی صحافی عمران ریاض خان کی سپورٹ میں باہر آ گئے اس پر حارس خان کہتے ہیں قسم سے شریف خاندان کے کرتوت ایسے ہیں کہ بندہ لاکھ کوشش کر کے بھی آپ کے حق میں بات نہیں کر سکتا شاید اس لیے آپ کو لگا ہو کے عمران ریاض خان نون لیگ سے تاثب رکھتا ہے کیونکہ وہ لفافہ صحافیوں کے برعکس سچ معلوم ہونے پر اسے بول دیتا ہے عمران ریاض خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ صرف صحافی اسے سمجھتی ہیں جو آپ کے وٹس ایپ گروپ میں ہو یا پھر آپ کے بیان کے مطابق بیانیاں ترتیب دے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اور آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ مجھے خود فون کر کے کسی کا انٹرویوز کروانے کے لیے فرمایشے کیا کرتی تھی اس حکومت کی جانب سے ایسا رویہ ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ صاحب نے آ چکا ہے میڈیا پر پابندیاں لگانے سے لے کر چینلز کو آفر کرنا چینلز سے صحافیوں کو نکلوانے کی مثالیں ان چھے ماہ میں بھری پڑی ہیں اور یہ کوئی ایک پہلی اور آخری مثال نہیں ہے بلکہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید میڈیا پر اور اطلاعات کے نظام پر ان کی اجارہ داری ہے یہاں تک کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے تو مبینہ طور پر پی ٹی وی میں بھی بہت سے ایسے لوگوں کو نکال دیا گیا تھا جو محض نون لیگ کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور ان پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے